ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آلافیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل سکالشپ سالٹ میں ڈیئر سٹوڈنٹس پہلے تو میں معذرت کھا ہوں کہ کافی سارے دنوں سے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تو اس کا مین ریزن ہے کہ میں بزی تھا اپنے پیپرس میں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسپیشل ہونے والی ہے کہ سندھ میڈیکل فیکلٹی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو ہے وہ ویریس پیرا میڈیکل سرٹیفیکٹ اور ڈیپلوما کورسز میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں جو کہ انٹی ایس کی جانب سے کنڈیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 11 مارچ ہے تو آج کی اس پرٹیکولر ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اور ان کا جو ہے وہ چالان جو ہے وہ کیسے جنریٹ کرنا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے eligibility criteria ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ سرٹیفیکٹ مطلب کہ ایک سرٹیفیکٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیپلوما کورس ڈیپلوما جو ہوتا ہے وہ ون یئر کا ہوتا ہے اور سرٹیفیکٹ جو ہوتا ہے وہ سکس منت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سرٹیفیکٹ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ تعلیم میٹرک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ سرٹیفیکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم میٹرک کی ہوئے میٹرک کی تعلیم ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس اور biology chemistry physics ان میں جو ہے وہ کم سے کم آپ کی جو ہے وہ 45% مارکس ہونی چاہیے اگر آپ ٹپلوما کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ intermediate اور میٹرک دونوں کی تعلیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے بھی جو انہوں نے مارکس کی جو پرسنٹ ایج بتائی ہے وہ 45% بتائی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ ایج انہوں نے بتائی ہے وہ پندرہ سے پنتیس سال ہے ٹھیک ہے تو ان کی اس ایج کی درمیان آپ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ فارم آپ کو online fill کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو tcs کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی جو یہاں پر جو ہے وہ ایڈریس لکھی ہوئی ہے اور لاس میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ ان ایڈریس پر بھیج دینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے online apply کسی کرنا ہے ٹھیک ہے تو online apply کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ nts کی official website ہے اس پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اب جیسے nts کی آپ main official website پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس type کا جو ہے وہ interface open ہوگا تو آپ نے جو ہے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو مل جائے گا sin medical faculty government of sin admission test for medical certificate and diploma courses تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرتے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ اس type کا interface شو ہوگا تو first of all آپ کو جو ہے وہ یہاں اپنے آپ کو register کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کا اپنا n ic پورا آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں دوبارہ آپ کو اپنا confirm n ic لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو select کرنا ہے اگر آپ کی جو ہے وہ education metric ہے تو آپ certificate میں admission لے سکتے ہیں اگر آپ کی جو ہے وہ intermediate ہے تو آپ ڈیپلوما بھی ڈیپلوما کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ select کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اپنا ایک password generate کرنا ہے ٹھیک ہے اور generate کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو sign up کرنا ہے sign up کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے registration ہو جائے گی ٹھیک ہے registration ہونے کے بعد آپ کو جو ہے وہ وہی password اور اپنے n ic سے آپ کو login کرنا ہے ٹھیک ہے login کرتے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ اس type کا ایک farm open ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنی تصاویر کو upload کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں آپ کو institute جو ہے وہ select کرنا ہے کہ آپ کہاں پر جو ہے وہ course کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تمام تر جو ہے وہ cities available ہیں hospitals ہیں جہاں یہ private or government ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی select کریں ٹھیک ہے تو میں ایک student ہے جس نے حدراباد کا بلائے تو میں نے اس کا form fill کیا ہے تو حدراباد ہی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے نیچے آپ کی جو ہے وہ personal information ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو اپنا n ic number لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنا desire city وہ choose کرنا ہے یہاں پر آپ کا نام آئے گا یہاں آپ کے father کا نام آئے گا ٹھیک ہے یہاں آپ کی data birth آئے گی اور یہاں پر آپ کو اپنا religion select کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنی gender select کرنی ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ان service candidate health department اگر آپ ہیں تو yes کریں گے اگر نہیں ہے تو no کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی candidate arm enforce میں ہے تو وہ اگر ہے تو yes کرے گی اگر نہیں ہے تو no کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے نیچے آتے ہیں تو place of domi style آپ کا کہاں کا domi style ہے وہ آپ select کریں گے postal city آپ کا جو ہے وہ وہ آپ select کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ postal address آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اپنی permanent address دینی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے documents پہ ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر اپنے mobile number دینے ٹھیک ہے پہلا یہاں پر آپ کو دینا ہے اور دوسرا یہاں پر دینے آئے یہ والے important نہیں ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنے انفرمیشن دینی ہے جس میں یہ جو فرسٹ والا پورشن ہے اس میں آپ کو میٹرکی دینی ہے یہاں پر یہ SRC سیلٹ کر کے یہاں پر جو ہے وہ میجر سبجیک سیلٹ کرنا ہے جو کہ ہے بائل آجی اس کے بعد ایرہ پاسنگ آپ نے کب پاس کیا تھا اس کے بعد آپ نے کتنی مارکس اٹھائی تھی میٹرک میں وہ سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد وہ توٹل مارکس آپ کی کتنی تھی وہ لکھنی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کون سا بورڈ تھا یا کس یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہے تو وہ آپ یہاں سیلیٹ کرنے گے اسی سیم طریقے سے آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹ کی دینی ہے یہاں پر جو ہے وہ ایف ایسی سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر پری میڈیکل اور یہاں پر کس سال میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو آپ نے کتنی مارکس اٹھائی تھی وہ لکھنی ہے یہاں ٹوٹل مارکس اور یہاں پر بورڈ کا نام اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سبمیٹ کرنا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد یہ جو یہ جو پرنٹ کا آپشن دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والا پرنٹ نکل جائے گا آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ان کی جو یہ ایڈریس ہے ان پر آپ کو سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی ایڈریس ہے اس سے پہلے یہ نیچے سے جو چالان ہے ان کا دوستوں کا ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے چالان پے کرنا ہے کسی بھی ایچ بیل یا الائیڈ بینک میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اوریجنل چالان کی کوپی اس کے ساتھ اٹیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سوری اٹیسٹ کرنی ہے اٹیسٹ کرنی ہے اٹیسٹ اٹیسٹ اوریجنل ڈیپوز سلپ اینڈ ٹو پاسپور سائٹ فورٹو گرافز کوپی آف سین ایسی تو یہ جو ہے وہ ان کی ریکوارمنٹس ہے آپ کو جو فارم کے ساتھ اٹیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور سینڈ کرنی ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے اگر کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں کے لیے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ